اسلام علیکم جی اچھا آج کے سوڈیو میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بارہ ربی لیول کے حوالے سے کون کون سا بزنس ہو سکتا ہے یار یہ جو ایونٹ کے بزنسز ہوتے ہیں یہ جو فیمس ڈیز کے بزنس ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ چلتے ہیں یعنی کلی ڈی آگیا جیسے چودہ انگست آگیا ہے تو اس کے بیجز اس کے فلیگز اس کے کیک اس طرح کہ جو جو کام کرے گا اس ایونٹ والے دن یہ ہوتا شورٹ ٹم بزنس ہے لیکن جو ہے نا کچھ لوگ ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ وہ سارا سارا سال ان ڈیز کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کی جو ان ساری ڈیز کے دوران جو سیل ہونے ہیں وہ سارا سال انہوں نے اس کو وہ کرنا ہوتا ہے کنزیوم کرنا ہوتا ہے وہ ہی ان کا پروفیٹ ہوتا ہے وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن میں آپ کو یہ نہیں سجیسٹ کروں گا میں آپ کو سجیسٹ کروں گا آپ لوگ اس کو جسٹ ون ویک کے لیے اس کے اوپر کام کرنے ہیں آپ لوگوں نے انشاءاللہ آپ لوگ بہت زیادہ پروفیٹ کمال ہوگی سب سے پہلے اس کا میں کچھ آپ کو رفت سا آئیڈیا دے دیتا ہوں کہ آپ لوگ بارانہ بی لیول کے اوپر کون کون سا بزنس کر سکتے ہو سب سے پہلے بیجز یہ جو بیج آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے بارانہ بی لیول کے حوالے سے یہ جو بیج ہوتے ہیں یہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کا کام کرنا ہے یہ میٹل کے بنا سکتے ہو آپ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے سانچے آپ لوگوں کو مل جاتے ہیں سمپل سا کوئی بھی میٹل پگلا کے تو اس کا چھوٹا سا کمیرے خیال سے کوئی آگے میں نے سارا کچھ لکھا ہو ہے اس کی انویسٹمنٹ کتنی ہوگی اور وہ لگانا کیسے وہ بھی آگے میں جا کے آپ کو بتاتا ہوں تو اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہوگی یہ پچاس آٹھ ہزار سے کام شروع ہو جائے گا لیکن یہ پروفیٹ آپ کو 200% پروفیٹ دے گا دو سو گناہ پروفیٹ دو سو سے تین سو گناہ اس کو آپ نے لازمی کرنا ہے دوسرا یہ جو کپڑے کا کام ہوتا ہے یہ جو فلیک کا کام ہوتا ہے جھنڈے کا کام ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ کیک وغیرہ کا کام ہوتا ہے اس کے علاوہ کلرز کا بھوڑے کا مختلف اور بھی آئیٹمز ہیں میں نے ساری منچن کیوں یہاں کی اوپر تو اس کو اگر آپ لوگ کر لیتے ہو اس کام کو بھوڑا نبی لیول والے دو ہفتے پہلے اس کو سٹارٹ کرو بھوڑا نبی لیول سے پہلے پہلے ڈیلیورڈ کرو ہر جو ہے اپنے علاقے میں جو جو بھی آپ لوگ بناوگے تو انشاءاللہ آپ کو نا پر اچھا پرافٹ ہوگا تو سب سے پہلے جو ہے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں کہ آپ لوگ اسلامی گفٹ شاپ ڈال سکتے ہو یا سٹال لگا سکتے ہو یا کسی کو پیسے دے گے خود پیچھے بیٹھ اس کو کام کے اوپر رکھ لو دو ہفتے کہ اس کو پیسے دے دینا اس میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ میڈی ہیں آپ لوگ اس کو آن لین بھی سٹور کر سکتے ہو فیزیکل بھی سٹیج سیل کر سکتے ہو چالیس پرسنٹ اس میں پرافٹ ہوگا اسلامی بکس ہیں پریئر میٹس ہیں یہ جو مسلے وگرہ ہوتا ہے بیڈز ہیں تصویہ وگرہ ریلیجیس کلوڈنگ ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دی کپڑے وگرہ ہوگے جنڈے ہوگے اس کے علاوہ بڑی ساری چیزیں ہوتے ہیں جو جو شال لیتے ہیں گرین کلر کی وہ بھی آپ لوگ بنا سکتے ہو یا بنائی بنائی لے کے آ کے یہاں پہ سیل کر سکتے ہو تو پہلا بزنس یہ ہے تصویہ کا مسلوں کا یہ بہت چلتے ہیں باڑا ریلیجیس حلال فوڈ اینڈ کیٹرنگ بزنس یہ بھی آپ لوگ کر سکتے ہو پروفٹ اس کا فیفٹی پرسنٹ ہوگا میڈیم ٹو ہائی انویسٹمنٹ آپ لوگوں کی اور حلال سرٹیفائیڈ آئیٹم ہوگئی اگر آپ انٹرنیشنل لیول کے اوپر کام کرے ہو یا باہر کی کنٹری میں کام کرے ہو تو آپ لوگوں نے حلال سرٹیفائیڈ جو پروڈکٹس ہیں وہ بنا کے آپ لوگ سیل کر سکتے ہو اسلامی کلودنگ لائن ہے اس کے اوپر اگین ہم لوگ جو کیپس ہوتی ہیں ظاہر ہے بارہ نبیلہ والدن حل بندے نے ٹوپی وگرہ لینی ہوتی ہے ٹوپیوں کے ڈیزائن بھی بڑے سارے ہوتے ہیں وہ جو نبی پاک کا وہ جو بیج جنہ لائن کا وہ جو بڑا کام ہوتا ہے بارہ نبیلہ والدن اسی طرح کپڑے کے بیج ہوتے ہیں سٹیکر سا بنا ہوتا ہے اس کے گرد کپڑا لگا ہوتا ہے آپ لوگ وہ بنا سکتے ہو ہجاب بنا سکتے ہو ٹھیک ہے تو اس طرح کی بھی آپ لوگ چیزیں جو ہے وہ کر کے اس کو سیل کر سکتے ہو چوتھے نمبر پہ ریلیجیس ایونٹس اینڈ پلیننگ سرویسز آپ لوگ یہ بھی دے سکتے ہو بڑے سارے لوگ جو ہیں بارہ نبیلہ والدن محفل کرواتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں بھی آپ لوگ جو ہے اپنی ایونٹ جو ہے پلیننگ ایونٹ سرویسز جو ہے وہ اپنی دے سکتے ہو ہاں پاکستان میں بڑے شہروں میں یہ کام چلتا ہے چھوٹے سٹیز میں لوگ خود دیا ساڑی چیزیں رینج کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی آپ لوگ اگر کسی ہوتل والے کے ساتھ یا اپنا خود کا کچھ اس طرح کا بنا کے کہ سرویسز دو کہ ہم لوگ آپ کو بارہ نبیلہ والدن یہ یہ ہمارا مہنی ہوگا اور ہم لوگ یہ جو ہے نا آپ لوگوں کے لئے تیار کریں گے جو آپ لوگوں نے لوگوں میں تقسیم کرنا ہے تو آپ لوگ یہ بھی کام کر سکتے ہو اس کے علاوہ آپ لوگ آرگنیزیشن پلیننگ ملا دوں ابھی گیدرنگ گیدرنگ کو پلیننگ آرگنیزنگ قرآن ریسائیٹیشنز یہ جو محفل وغیرہ ہوتی ہے ایون کہ میں آپ لوگوں کو چلو بتا دیتا ہوں یہ لوگ جو محفلیں وغیرہ کرواتے ہیں جن سے آپ لوگوں نے کونٹیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں فلانا مولوی چاہیے تقریر کے لئے فلانا نوت خواہ چاہیے ٹھیک ہے تو وہ اپنی کمیشن بھی رکھتے ہیں اور وہ بھی اچھے خاصے جو ہے وہ پیسے چارج کر رہے ہوتے ہیں تو لیکچرز وغیرہ رکھ لو بارانہ بی لیول کے بیسیکلی آپ نے میڈل مین اس چوتھے بزنس میں آپ نے میڈل مین کام کرنا ہے پانچوے نمبر کے اوپرہ ہینڈ میڈ اسلامی اور سینڈ کیلیگرافی آپ لوگ یہ بھی سیل کر سکتے ہو ٹھیک ہے کیلیگرافی جو ہوتی ہے جو ورڈ لکھے ہوتے ہیں جیسے اللہ لکھا ہوتا ہے درود باک لکھا ہوتا ہے قرآنی آیت لکھی ہوتی ہیں بڑی اچھے کر کے پینڈنگ کر کے فریم میں آپ لوگ اس کو بھی سیل کر سکتے ہو آن لائن اسلامی کورس پلیٹ فارم آپ لوگ آن لائن کورسز جو ہے وہ بھی سیل کر سکتے ہو اسلامی تلیمات بھی دے سکتے ہو یہ بھی ایک اچھا کام ہے آجا اسلامی پرفیومز ہے ہاں جی یہ بڑا اچھا کام ہے جی اگین اسلامی پرفیومز جو ہوگی اتر وغیرہ ہو گیا وہ جو نانالکہولک پرفیومز ہوتی ہیں وہ جو ہے اس کا بڑا بڑا نبی لیول کو کام ہوتا ہے تو یہ بھی آپ لوگ جو ہے وہ کام کر سکتے لوگ خوشبہ وغیرہ لگا کے جاتے ہیں آپ لوگ اس کے اوپر کام کر سکتے ہو آچھا آٹھوے نمبر کے اوپر ہے جی اسلامی دیکرین پارٹی سپلائی اس میں بھی پروفٹ جو ہے وہ 50% ہے ڈیکوریشن آف ایدو ملادن نبی لائک بینرز بلون این اسلامی تھیم ڈیکر اچھا یہ بھی آپ لوگ کر سکتے ہو ظاہر ہے سجاوٹ وغیرہ لوگوں نے کرنی ہوتی ہے گلی محلوں میں تو اس کا راو مٹیریل جو ہوتا ہے جو جو باڑے لگانے ہے جو سلائیڈز لگانی ہے جو جو بھی انہوں نے ڈریکوریشن کے لیے دھاگے وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں لگانی ہوتی ہے وہ بھی آپ لوگ اس کا بھی کام سٹارٹ کر سکتے ہو آچھا آوے نمبر بھی ہے جی پبلیشنگ اسلامی بکس اینڈ لیٹریچر انویسٹمنٹ اس کی میڈیم ٹو ہائی ہے جی پروفٹ جو ہے اس کا زیکسٹی پرسنٹ ہے پروڈکٹ کونس ہے جی بکس آبورت دی پروفٹ لائف بکس ہوگر آپ سیل کر سکتے ہو چھوٹے بچوں کو ڈائریہ وغیرہ ہوتی ہیں وہ سیل کر سکتے ہو وہ جو بروشی ہوتا ہے وہ آپ لوگ سیل کر سکتے ہو بنا کے دگانوں کی اوپر یہ خود اپنا سٹال جس سے لگوانا ہے وہ کر سکتے ہو آپ لوگ اچھا ربی لیول تیم سویڈ جو ہوتی ہے ربی لیول کا کیک جو ہوتا ہے بڑے سارے لوگ ربی لیول کے اوپر سپیشل کیکس بناتے ہیں تو اگر آپ لوگ وہ سپیشل کیک بھی بنا سکتے ہو تو اس سے بھی آپ لوگ اچھا خاصا پروفٹ جو ہے وہ آرنگ کر سکتے ہو اچھا نمبر گیانہ کی اوپر ہے جی ایدے ملادنبی سوونیر یہ کہہ جی اسلامی کیچینز ہوتی ہیں مگز ہوتی ہیں ٹی شرٹز ہوتی ہیں بیج ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو آپ لوگوں کو میں نے آلیڈی بتا دیا ان کا بڑا نمبری لیول کے اوپر چودہ انگرز کے اوپر بڑا سارا کام ہوتا ہے اس کو آپ لوگ کرو ٹرائے کرو مجھے دعائیں دو ہو گئے ہمیشہ ٹھیک ہے آپ لوگ ایک اپنا کوئی سٹور وغیرہ بنا لو جہاں پر آپ لوگ سال کی یہ ساری چیزیں سٹور کر کے رکھو جیسے جیسے جون جون سا دن آئے اس دن میں پروڈکٹ نکال کے اس کو سیل کرو ٹھیک ہے جی اچھا لاسٹ کے اوپر جو میں نے لکھا ہے اسلامی آن لین سٹور آپ لوگ کھول سکتے ہو جس میں آپ لوگ جو ہے وہ کیوریٹیڈ اسلامی پروڈکٹس انکلوڈنگ ربیو لیول ڈیلی ڈیکوریشن وکس اینڈ گیفت گیفت وغیرہ دے سکتے ہو آپ لوگ ظاہر ہے بڑا نبیلے والوالے دن لوگ گیفت وغیرہ دیتے ہیں بیج وغیرہ کپڑے وغیرہ ٹوپیاں شوپیاں بکس آرٹس کیلیگرافی پینٹنگ اس طرح کی چیزیں دیتے ہیں تو آپ لوگ اس کے اوپر بھی کام کر سکتے ہو 50% اس کا بھی پرافر مارجن ہوتا ہے صرف ویڈیوز کو میری کو دیکھی نہ جائے کرو کچھ کام کر لو خدا کا نام لو کچھ کام کرو کچھ سٹارٹنگ کرو کچھ کرو کہ تو پھیری ہوگا ادروائز کچھ بھی نہیں ہونا ٹھیک ہے جی تو ملتے ہیں جی نیکس بزنس آئیڈیا کے ساتھ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ